بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل آج ہم لوگ اپنی بک انٹروڈکشن ٹو سیٹسیکل تھیوری پارٹ ٹو شیر محمد چودری بک سے چپٹر نمبر سیونٹین کی فردر ایکسرسائز کو سالف کریں گے ایکسرسائز سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ منہ ملکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو میرے آنے والی ویڈیو سک نوٹیفکیشن سب سے پہلے ملتی رہے تو چلیں آج کی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے تو آج ہم لوگ سٹارٹ کریں گے ایکسرسائز کے کوسٹن نمبر سیونٹین پوائنٹ ایٹین کے پارٹ اے سے جس کی ہمارے پاس سٹیٹمنٹ ہے دسکرائب 3 ڈسٹنک یوزز of the chiسکرائر دسٹیبیشن آپ نے یہاں پر chiسکرائر دسٹیبیشن کس تیسٹ کے اقارڈنگ یہاں پر یوز ہوتا ہے آپ نے سب سے پہلے یہاں پر وہ مینشن کرنا ہے اور آگے سٹیٹمنٹ ہے اقارڈنگ ٹو دہ جنیٹک موڈل دہ پرپورشن ان 3 گروپ آپ کے پاس یہاں پر جنیٹک موڈل کے اقارڈنگ 3 گروپ کے پرپورشن جو کہ سب سے پہلے ہیں پی سکر جو کہ بنجے گا پی ون ٹو پی کیو جو کہ بنجے گا پی ٹو اور پی تھری بنجے گا کیو ٹو پی ون پلس کیو اس اقارڈنگ کہ پی اور کیو کی ویلیو کو گراب ایڈ کریں تو دونوں کا آنسر ہو ون کی اقارڈ آردہ ڈیٹا کنسسٹنٹ ویڈ سیمپل نائن فائیف فورٹی فائیف یہ آپ کے پاس نائن این ون کی ویلیو ہے فیفٹی ون این ٹو کی اور فورٹی فائیف این 3 کی اور بی کی ویلیو 0.4 ہے تو اس کے کوریسپونڈنگ جو کی ویلیو ہے وہ 0.6 ہو جائے گی تو اب ہم لوگ کو سٹاٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم لوگوں نے یوزز آف کائر سکیر ڈسٹیبیشن بتانا ہے تو سب سے پہلے ہم لوگوں کا جو فرسٹ یوز ہے جو فرسٹ ٹیسٹ ہم لوگوں نے پی فارم کیا تھا وہ ہے کہ ہم نے کائر سکیر ڈسٹیبیشن کو کس طرح سے کانفیدنس انٹرول فور سکیر کے لیے یوز کیا تھا اور سیکنڈ پہ ہے it is used to test the variance of a normal population and the homogeneity of k when k is greater than two variances اس کے بعد ثورت تیسٹ ہم لوگوں نے پی فارم کیا تھا تیسٹ the homogeneity of several correlation coefficients اس کے بعد فورت تیسٹ ہم لوگوں نے پی فارم کیا تھا تیسٹ the goodness of wit of observed distribution data to theoretical distribution data پھر پیفت تیسٹ ہم لوگوں کے پاس کائر سکیر گا تھا تیسٹ the independence of two variable of classification that is of data and contingency tables six test ہم لوگوں کے پاس ہے test the hypothesis about equality of two or several proportions یہ ہم لوگوں کے پاس ہے uses of kyle square distribution اس کے بعد ہم لوگوں نے فردر جو numerical questioner اس کو solve کرنا ہے جس میں ہم لوگوں کے پاس proportions given ہے three proportions ہیں پی نوٹ یعنی کہ پی ون بن جائے گا پی سکیر یہاں پر آپ پی نوٹ کو سب سے پہلے ہم یہاں پی ون لکھیں گے پی ٹو لکھیں گے اور پی ٹری لکھیں گے پی ون بن جائے گا پی سکیر پی ٹو ہوگا ٹو پی کیو اور پی ثری ہوگا اور اس کے قردنگ پی کی ویلیو 0.04 ہوگا این آپ کے پاس 105 ہوگا کیو آپ کے پاس 0.06 آجے گا اور اس کے قررسپونڈنگ ایچ ون جو ہے وہ آپ پی آئی ایز نوٹ ایکوز ٹو پی آئی نوٹ بھی لکھ سکتے ہیں یا پھر آپ اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں پی ون ایز نوٹ ایکوز ٹو پی ٹو اس نوٹ ایکوز ٹو پی تھری سیکنڈ سٹیپ ایلفہ 0.05 ہے تھرڈ سٹیپ ٹیٹسٹیٹسٹکس میں ہم اپنا فارمولا پرو فارم لکھریں گے جو کہ ہے سمیشن این آئی مائنس این آف پی آئی سکیر ڈیوائیڈ بائی این آف پی آئی فورٹ میں ہم لوگ اپنی ویلیوز کو لکھیں گے سب سے پہلے این کی تو ویلیوز ہیں این وان کی وہ ہے نائن این ساری ویلیوز کو کیلکولیٹ کریں تو این بن جگہ 105 پی ون ہے پی ٹو پی ٹو ہے ٹو پی کیو اور پی ٹری ہے کیو سکیر تو ہم لوگ اس میں ویلیوز کو پٹ کریں گے سب سے پہلے اگر ہم پی ون لکھیں گے تو پی ون کی جگہ پر پی ٹو کی جو ویلیو ہے پی سکیر جو ہے ہم وہ لکھیں گے پی سکیر کی جگہ پر یعنی کہ پی کی جو ویلیو ہے 0.4 ہم وہ پٹ کریں گے 0.4 ہے 0.1 سکس ملٹیپلائی کریں گے 105 کے ساتھ تو این آف پی ون کانسل آجے گا 16.8 یہاں پر پی ٹو کی جگہ پر لکھیں گے 0.2 پی کی جگہ پر 0.4 اور کی جگہ پر 0.6 0.4 ملٹیپلائی 0.6 ملٹیپلائی 2 کریں گے 105 ہی ساتھ ملٹیپلائی کریں گے تو یہاں پر اس کا آنسل آجے گا 50 اور این آف پی 3 آجے گا 37.6 اس کے بعد ہم لوگ یہاں پر n کی جو ویلیو ہے سب سے پہلے n1 9 اس میں سے منس کریں گے 16.8 سکیر ڈیوالیڈ بائی 16.8 نیکسٹ فارمولے کی اکورڈن n2 minus nb2 divided by nb2 یعنی کی 51 minus 50.4 square divided by 50.4 plus 45 minus 37.6 square divided by 37.6 یہاں پر value کو minus کر کے scale لے لیں گے آجے گا 60.84 divided by 16.8 یہاں پر 0.36 divided by 50.4 یہاں پر 51.84 divided by 37.6 divide کریں گے تو 3.62 0.01 1.37 add کریں گے تو kai square آجے گا 5 اب ہم لوگوں نے next step critical region یعنی کی kai square alpha کو دیکھنا ہے k minus 1 میں اب ہم لوگوں کے پاس total values تھی 3 کیونکہ 3 proportions سے 3 minus 1 ہو جائے 3 3 minus 1 ہو جائے 2 0.05 کو 2 میں دیکھیں گے تو answer آجے ریجن میں آ رہی ہے تو یہ ہم لوگوں کے پاس accept ہو رہا ہے تو ہم ہم اپنا conclusion لکھیں گے since we concluded that kai square is equal to 5 lies in the critical region so we accept H 0.05 ہم لوگوں کے پاس part a complete ہوگا ہے next we solve part b statement is the proportion of individuals possessing the four blood types should be in the proportions q square p square plus 2 p q r square 2 q r 2 p r where p plus q plus r is equal to 1 given the observed frequency 183 61 32 98 test the compatibility where p is equal to 0.4 q is equal to 0.4 and r is equal to 0.2 this question first we have total four proportions p 1 value q square p 2 p square plus 2 p q p 3 r square plus 2 q r p 4 2 r p square 0.4 0.4 0.4 0.2 if you add answer 1 yes 1 is 1 then yes 1 n1 180 n2 360 n3 132 n4 98 values p 0.4 use q 0.4 r 0.2 now let's start this question number 17 point 18 part b 1 first step null and alternative hypothesis which will write h0 p1 is equal to q square p2 is equal to p square plus 2 p q p 3 r plus 2 q r p 4 2 r values کو کرنا ہے سب سے پہلے ہم لوگوں کے پاس n کی جتنی values ان کو add کر دیں گے n آج کا 770 اور p1, p2, p3, p4 کی جو values ہیں ان کو لکھ دیں گے اب سب سے پہلے ہم n of p1 نکال لیں گے p1 کی جگہ پر q square پٹ کریں گے q کی value ہے 0.4 0.4 ہے 0.16 multiply 770 is 123.2 اس کے بعد p2 کی جگہ پر آج جگہ p2 plus 2pq اب اس جگہ پر جو value ہے وہ one by one put کریں گے سب سے پہلے p2 کی جگہ پر آج جگہ 0.4 کا square plus 2 0.4 0.4 0.4 square 0.16 اور یہاں پر ان ساری values کو add multiply کریں گے تو 0.32 سب سے پہلے ہم add کریں گے 0.48 then 770 سے multiply کریں گے تو 369.6 اس کے بعد n of p3 کو solve کریں گے p3 کی جگہ پر ہم لوگوں کے پاس equation دیوی ہے یہ r کی value 0.2 plus 2 qr q کی value 0.4 r کی 0.2 0.16 آج جگہ add کریں گے 0.36 multiply 770 is 277.2 اور n of p4 ہے ہم لوگوں کے پاس یہاں پر جو equation وہ آپ کے پاس p4 کی جو ہے وہ ہے 2pr 2p کی value اور r کی value اس کو سوف کریں گے then n of p4 راجے 123.2 اب فارمولے میں put کریں گے سب سے پہلے n1 کی value 180 180 minus n of p1 123.2 divided by 123.2 next n2 کی value minus n of p2 369.6 square divided by 369.6 next n of p3 132 minus n of p3 کی value 277.2 square divided by 277.2 اس کے پاس n498 minus n of p4 123.2 square divided by 123.2 ساری values کو ہم solve کریں گے ہمارے پاس sky square 34.73 اس کے بعد اب ہم لوگ critical region میں دکھیں گے critical region کا ہم لوگوں کے پاس فارمولا بنے گا sky square alpha k minus 1 اب ہم لوگ کے پاس total 4 proportions ہیں 4 minus 1 ہو جائے گا 3 0.05 کو دیکھیں گے جب ہم 3 میں تو answer 7.82 اب ہم لوگ کے پاس sky square value 34.73 0 سے 7.82 کے region میں نہیں آرہی باہر جاری ہے تو ہم اپنا conclusion لکھیں گے since we conclude that sky square is equal to 34.73 falls نیکس ہم لوگ کے پاس question 17.19 کا part A جس ہمارے پاس statement ہے genetic theory states that children having one parent of blood type M and the other of blood type N will always be of one of the three type M M N کہ آپ کے پاس genetic theory ہے جس میں ایک بچہ ہے جس کے parent میں number 1 جو یعنی وہ Fader بھی ہو سکتا یا مدر بھی ہو سکتا ہے ایک blood type M ہے اور ن ہے اب آپ کے پاس یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس بچے کی بچے کا blood ہے وہ M بھی ہو سکتا ہے یعنی کہ father پہ بھی جا سکتا ہے maybe M N دونوں جیسا ہو سکتا ہے یا P2 کی بنے 2 by 4 P3 بنے 1 by 4 کیونکہ 1 2 اور 1 ہوتا ہے 4 our report states of 162 children having 1 M parent کہ ایک report ہے 162 children کے جو blood ہے وہ M اور 1 N parent ایک M اور ایک N جس کی value ہے 28.4 was found to be of type M 42 of type M N and the remainder of type N آپ کی پاس total 162 children ہیں جس میں type M کی value ہے 28.4 % M N کی value ہے 42 % اور type M ہے 24.4 42 % में remaining n بن جائے گ The lower value of Kair Ski are demonstrate the truth of the genetic theory which is lower value Kair Ski Ski has genetic theory story to calculate the value Kair Ski makes appropriate test of significance and comment on the conclusion quoted آپ نے کیسکیئر کی ویلیو کو اور ٹیسٹ آف سگنیفیکنس کی اکورڈنگ دیکھنا ہے اور اس کا کونکلوجن دیکھنا دینا ہے کہ یہ ایکسیپٹ ہو رہا ہے یا ریجیکٹ تو اب ہم لوگو سیونٹین پوائنٹین کے پارٹ اے کو سٹارٹ کرتے ہیں سیونٹین پوائنٹین کے پارٹ اے میں سب سے پہلے ہم لوگوں کے پاس فرس ٹیپ آجے گا نل ایلٹرنیٹیو ہائیپوٹس جس میں ہم لوگوں کے پاس ایچ نوٹ آجے گا پی ون is equal to 1 by 4 کیونکہ ہم لوگوں کے پاس جو ریشیو ہے وہ ہے 1 ریشیو 2 ریشیو 1 اور 1 اگر ہم اس کو کریں 1 plus 2 plus 1 تو یہ بنتا ہے 4 that's why پی ون ہوگا 1 by 4 that is 0.25 پی 2 ہوگا 2 by 4 that is 0.5 and پی 3 ہوگا again 1 by 4 that is 0.25 اور ایچ ون جو ہے وہ not equal to آجے گے پی ون is not equal to پی 2 is not equal to پی 3 سیکنڈ سٹیپ لیول آف سگنیویگنس لیول آجے گا 0.05 سٹیپ میں ہم اپنا فارمولا مینشن کر دیں گے فور سٹیپ میں ہم اپنا n جو ہے وہ ہے total 162 چیلرن اس میں سے n1 کی جو value ہے یعنی کہ type m کی وہ ہے 28.4 پرسنٹ اب ہم نے اس پرسنٹ کو ختم کرنا ہے تو پرپورشن ہمیشہ آپ لوگ جب اس کو کلکولیٹ کریں گے تب آپ نے اس کو ہمیشہ 10 سے ملٹیپلائی کرنا ہوتا ہے اور 1000 سے ڈیوائیڈ کرنا ہوتا ہے تو یہاں پر بھی پرپورشن کی value کو یہاں سے پرسنٹیج کی value کے کلکولیٹ ختم کرنے کے لیے جب ہم اس کو کلکولیٹ کریں گے تو یہ 162 n کی value آجائے گی اور n1 کے کلکولیٹ 28.4 پرسنٹ جو ہے وہ ہم یہاں لکھیں گے اس کو ملٹیپلائی کریں گے 10 کے ساتھ ڈیوائیڈ کر دیں گے 1000 کے ساتھ تو یہ آپ کے پاس بنجے کا 284 ڈیوائیڈ بائی 1000 that is 0.284 ملٹیپلائے 162 تو n1 کا انسر آجائے گا 46 n2 ہے 42% 42% کو بھی آپ again 10 کے ساتھ ملٹیپلائے کریں گے 1000 کے ساتھ ڈیوائیڈ کریں گے تو یہ آنسر آجائے گا 0.42 ملٹیپلائے کریں گے 162 کے ساتھ آنسر آجائے گا 68.04 اب ہم لوگوں کے total 162 student ہے اس میں سے n1 اور n2 کی value کو کر ہم minus کر دیں گے تو n3 کی direct value نکلائے گی جو کہ ریمینڈر جو انہوں نے کہا ہوا تھا جو کہ ہے 48 اب n of p1 نکالیں گے n1 ہے 162 p1 جو ہے 0.25 that is 40.5 n of p2 162 ملٹیپلائے 0.5 that is 81 n of p3 162 ملٹیپلائے 0.25 that is 40.5 اب ساری values کو فارمولے میں put کریں گے سب سے پہلے n1 کی value جو کہ ہے 46.008 minus n of p1 کی value جو کہ ہے 40.5 n2 کی value minus n of p2 کی value next آجے گا n3 کی value minus n of p3 کی value values کو ہم solve کریں گے کیسکر کا answer آجے گا 4.23 اب اس کے بعد اب ہم critical region میں دیکھیں گے کہ critical region ہے کیسکر alpha k minus 1 اب ہم لوگ کے بات total 3 proportions ہیں تو 3 k بھی ہوگا 3 3 minus 1 that is 2 0.05 کو جب ہم 2 میں دیکھیں گے تو answer آجے گا 5.99 اب یہ value 4.23 یہ 0 سے 5.99 کے region میں آرہی ہے تو یہ ہو رہا ہے accept تو ہم اپنا conclusion لکھیں گے since we concluded that kai skid is equal to 4.23 lies in the critical region so we accept h not یہاں تک ہم لوگ کے پاس part a complete next up ہم solve کرتے ہیں اسی question ka part b part b کی ہمارے پاس statement a machine is supposed to mix peanuts ایک machine ہے جس میں ڈیفرن peanuts ہیں hazelnuts cashews اور pecans ان در ratio سب سے پہلے peanuts کی 5 hazelnuts کی 2 cashews کی آپ کے پاس 2 اور pecans کی 1 اب آپ کے پاس 5 پلس 2 7 7 پلس 2 is 9 9 پلس 1 is 10 تو یہ ٹوٹل ویلیو ہو گئے 10 تو P1 بنے گا 5 by 10 P2 بنے 2 by 10 P3 بنے 2 by 10 and P4 بنے 1 by 10 a can containing 500 of these mixed nuts آپ کے پاس total 500 mixed nuts ہیں جس کے according to 69 peanuts 1 1 1 2 hazeln nuts 74 cashews اور 45 pecans ہے add 0.05 level of significance test the hypothesis that the machine is mixing the nuts in the supposed ratio 17 .19 part b start part b first step is null and alternative hypothesis now ratio given 5 ratio 2 ratio 2 ratio 1 5 plus 2 plus 2 plus 1 answer 1 according h not بن جہا p 1 5 by 10 next 0.5 next 2 by 10 that is 0.2 next again 2 by 10 0.2 p 4 1 by 10 that is 0.1 and h p 1 p 4 not equal alpha we have 0.05 third step we mention now this formula has total n 500 n 1 2 69 n 2 1 2 n 3 74 n 4 45 first we remove n of p 1 500 multiply 0.5 n of p 1 250 n of p 2 100 n p 3 100 n p 4 50 4 formula n 1 value n1 n 1 2 n 1 1 2 minus 100 square divided by 100 74 minus 100 square divided by 100 plus 45 minus 50 square divided by 50 ہم اپنا کونclusion لکھیں گے سنسے کنکلیر دیکھنے کہ اس کیس اکول سو 10.144 فالز ایک ریٹیکل ریجن سو وی ریجیکت ایڈنوٹ ہم لگوں کے باس کوسٹ نمبر 17.19 ہوگا ہے نیکسٹ ہم لگوں کے باس کوسٹ نمبر 17.20 کوسٹ نمبر 17.20 کی ہمارے پاس تیٹمنٹ ہے اٹھاوزن انڈویجول سب سے پہلے آپ کے پاس کلاسز ہیں جس میں سیکس یعنی کہ میل اور فیمل گیون ہے اور یہاں پر کلیڈ یعنی کہ نارمل اور کلیڈ بلائنڈ کی ویالیوز گیون ہے اگر ہم ان ساری ویالیوز کو ٹوٹل کریں تو ٹوٹل جو ان ہے وہ آجے کا تھاؤزند اس کے بعد یہ 45 جس کو ہم اگر ویالیو میں کنورٹ کریں تو یہ بنے گی N1 کی ویالیو 0.45 یہ 0.50 یہ 0.04 اور یہ 0.01 P1, P2, P3, P4 کی ویالیوز تیزدہ ہیپاوزز دیٹا آر کنسسٹنٹ اب ہم لوگ کوسٹ نمبر 17.20 کو سٹارٹ کرتے ہیں کوسٹ نمبر 17.20 میں سب سے پہلے ہم لوگوں کے پاس فرس ٹیپ آجے کا ہیپاوزز H0, P1, 0.45 P2, 0.50 P3, 0.04 P4, 0.01 اور H1 آر جگہ not equal سیکنڈ سٹیپ Alpha 0.05 آر جگہ ثرڈ سٹیپ میں ہم اپنا فارمولا mention کر دیں گے اور فور سٹیپ میں ہم اپنی values کو لکھ دیں گے N1 کی ویالیو N2 کی ویالیو N3 کی ویالیو N4 کی ویالیو ساری ویالیوز کو آیڈ کریں گے N آر جگہ 1000 N of P1 solve کریں گے N ہے ہم لوگوں کے پاس 1000 1000 ملٹیپلای P1 کی ویالیو 0.45 N of P1 is 450 N of P2 is 500 N of P3 is 40 and N of P4 is 10 اس کے بعد ہم لوگ ویالیوز کو فارمولے میں پٹ کریں گے N1 کی ویالیو 452 minus 450 square divided by 450 plus 492 minus 500 square divided by 538 minus 40 square divided by 40 plus 16 minus 10 square divided by 10 values کو solve کریں گے تو ہم لوگوں کے پاس square answer 3.78 critical region value alpha k minus 1 proportions value 4 minus 1 is 3 0.05 جب ہم 3 میں دیکھیں گے تو answer 7.82 value 3.78 0 سے 7.82 کے region میں آ رہی ہے تو یہ ہم لوگوں کے پاس accept رہے ہم اپنا conclusion لکھتیں گے since we concluded that case equal to 3.78 lies in the critical region so we accept H 0 یہاں تک ہم لوگوں کے پاس کو 17 20 complete ہو گیا اور آج کی ویڈیو بھی یہ تک کمپیت ہوتی ہے اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو اچھی لگے تو میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ نے بنے ویڈیو سب سے پہلے ملتی رہے آج کی ویڈیو کے لئے تینک یو اللہ حافظ